آپ انشاءاللہ الیکشنوں میں کامیاب بھی ہوں گے یہ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں اور اب آگے بچھلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرتا ہے تو چار جج بیٹھ کے تو کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والے وزیراہزم کو چلتا کرتے ہیں اس کے پیچھے جنرل باجوا اور جنرل فیض ہے پی ڈی ایم جو ہے ڈی فالٹ سے نام بچاتے تو آج شاید پٹرول ایک ہزار روپے لٹر ہوتا لکھ کر دیتا ہوں نون لیگ ہی الیکشن میں کامیاب ہوگی نواز شریف کا پنجاب کے پارٹی ادھاروں سے خطاب بلے سیاسی سرمایہ داؤ پر لگا کر پاتستان کو ڈی فالٹ سے بچایا ڈی فالٹ سے نہ بچاتے تو پیٹرول ہزار روپے لٹر ہوتا لوڈ شیڈنگ ختم کرنے والے وزیراہزم کو چار جج گھر بھیج دیتے ہیں اس فیصلے کے پیچھے جنرل باجوا اور جنرل فیض تھے ملک کو اس حال تک پہنچانے والے کردار کیفرے کردار کو پہنچیں گے ان مجرموں کو چھوڑنا بڑا ظلم ہوگا مریم نواز نے کہا کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف کا تاریخی استقبال ہوگا پاناما اور اکاما کے ڈراما ساز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گے جہاں تک میاں صاحب کی واپسی کی بات ہے یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت پرانا مطالبہ ہے اور جہاں تک پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانے والی بات ہے پیپلز پارٹی کیسی دیوار سے ہمیں نہیں لگایا جا رہا ہے لیول پلینگ فیلڈ کا جو ہمارا اعتراضات ہے وہ اٹھایا جائیں اور کم از کم ہمارا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ان اعتراضات کو اڈریس کرنا چاہیے آصف زرداری سے درخواست ہے میرے ہاتھ نہ باندھیں پیپلز پارٹی کسی سے سیٹ ایڈجسمنٹ نہیں کرے گی لیول پلینگ فیلڈ پر اعتراضات بھور کیا جائیں ملاور بھٹو کے اکارا میں پریس کانفرنس تاندیاں والا میں کارکنوں سے خطاب کہا الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ دے پھر ہم انہیں بتائیں گے بیپس پارٹی کو سازش کر کے پنجاب سے نکالا گیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نئی تاریخ رکم کر دی بڑے کیس کی براہرہ سمات عوام نے پہلی بار سپرینگ کورٹ کی کارروائی تیلیویزن پر دیکھی عدالتی ایکٹ پر پندرہ ججوں کے فل کورٹ کی سمات ہوئی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے ایکٹ سے تو چیف جسٹس کے اختیارات میں تقسیم ہوئی اگر میں بینچ بنانے سے انکار کروں چھٹی پر چلا جاؤں تو مجھے کون روک سکتا ہے فل کورٹ اجلاس 2019 سے نہیں ہوا زرلطبہ مقدمات چالیس سے ساٹھ ہزار ہو گئے ہیں یہ کام نہیں کرنے تو سرکار سے پیسہ کیوں لے رہے ہیں سپریم کورٹ ایکٹ کیس کی سمات تین اکتوبر تک ملتوی چیف جسٹس پاکستان کا زلفقار بھٹو کیس کا حوالہ کہا ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں بھٹو کیس میں بھی غلطی ہوئی تھی ہم نے مارشل لاکی توسیق کی ریکوڈیکٹ فیصلے سے ساڑھے چھے عرب ڈالر کا نقصان ہوا مان لیں کہ ججوں سے غلطیاں ہوتی ہیں ملک کو نقصان ہو تو مجھے ایسا اختیار نہیں چاہیے چیف جسٹس نے دوران سمات وکیل سے پوچھا سپریم کورٹ ایکٹ سے آئین کی کیا خلاف ورزی ہوئی بتا دیں کون سا سیکشن کس شک سے متصادم ہے باہر کے ممالک میں بیلٹ سے بینچ بنتے ہیں وہاں چیف جسٹس کے پاس بینچ تشکیل دینے کا اختیار تھا تصور تک نہیں جسٹس منصور علی شاہ کرمان جسٹس اترمن اللہ بولے ایکٹ میں صرف چیف جسٹس کے اختیار کو شڑا گیا عدلیہ کی آزادی صرف بیرونی نہیں اندرونی بھی ہونی چاہیے اس دوران چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ قانون سے بالاتر ہے یہ کہاں لکھا ہے اگر پارلیمنٹ نے چیف جسٹس کی بادشاہت ختم کی ہے تو غلط کیا ہے اٹرنی جنرل نے دلائل دیا کہ یہ قانون اختیارات کو جمہوری شکل دینا چاہتا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسا نے روان ہفتے کا ججز روستر جاری کر دیا روستر چیف جسٹس اور دو سینئر ججز کی مشاورت سے بنایا گیا مینچ نمبر ایک میں چیف جسٹس جسٹس امین الدین اور جسٹس اثر من اللہ شامل مینچ نمبر دو میں جسٹس سردار تارک اور جسٹس مسارت حلالی شامل مینچ نمبر تین جسٹس اجاز الہسن جسٹس منی وقتر اور جسٹس شاہد وحید پر مشتمل سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کانسل کے مصبت اثرات گمت نے ویزا پالیسی میں ترمیم کی منظوری دے دی ایس آئی ایف سی کی سفارش پر چھے ماہ کے لیے بزنس ویزا پوری جاری ہوگا پاکستانی مشن پانچ سال کے لیے بزنس ویزا چوبیس گھنٹے میں جاری کرنے کے پابند ہوں گے شہباز شریف نے حکومت ملنے پر درجیہات بتا دیں خصوصی سرمایہ کاری کانسل کے ذریعے ذرعی اور سرنہتی انقلاب لائیں گے ذرعی انقلاب اور شمسی طوانائی کے منصوبے ترجیح ہوں گے نواز شریف کی ذریعہ قیادت ان منصوبوں کو عملی جامعہ پہنائیں گے سامک وزیراعظم کی 24 نیوز سے خصوصی گفتگو شہباز شریف لندن سے پاکستان روانہ ہو گئے وزیراعلا پنجاب چین کے صوبہ رنشیہ پہنچ گئے جین جوان انپور پر شایان شان استقبال جوہائی کنونشن سینٹر میں کے منس پارٹی کے چیرمن اور جورنر سے ملاقات انٹرنیشنل فرینڈشپ سٹیز فورم نے زہرانہ دیا محسن نقوی کہتے ہیں کہ فورم میں وفد کی قیادت باعث اعزاز ہے ذرات، سنت، لائف سٹاک اور ماحولیاتی بہتری کے لیے اقدامات پر باتچیت خوش آئند ہے ادھر نقشوں کی فائل جمع ادھر کام شروع محسن سپیڈ نے لڈی اے کو بھی فاسٹ ٹریک پر ڈال دیا نقشوں کی منظوری کا عمل ایک ماہ سے کم کر کے صرف تین دن کر دیا سات ستمبر تک جمع ہونے والے چھپن نقشے پاس مالکان نے تعمیراتی کام بھی شروع کر دیا پنجاب حکومت کا لاہور میں بند روڈ اور ملکہ آبادیوں کے لیے بڑا اقدام بابو سابو سے نیازی انٹرچینج تک سات آشاریہ تین کلومیٹر روٹ تعمیر ہوگا رنگ روڈ کے موجودہ ڈیزائن کے مطابق زمین کی سطح سے بلند ٹریک بنے گا دس عرب چوراسی کروڑ لاغتائی کی الڈی اے نے چھے تعمیراتی کمپنیوں کو پری کالفائی کر لیا رجاب حکومت کے خلاف آپریشن اسلام آباد کا سیکٹر ای الیون میدان جنگ بن گیا پولیس اور مظاہرین میں تصادم شدید پتھراؤ فائرنگ اور توڑ پور پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس شلنگ کی تصادم میں گیارہ پولیس افسران اور اہلکار زخمی ہو گئے پیمز میں زیرے علاج دو زخمی مظاہرین کی حالت نازل مظاہرین سیکٹر ای الیون سے مارچ کرتے ہوئے پیمز پہنچ گئے ریلوے کی قرائوں میں مزید پانچ فیصد اضافہ میل ایکسپریس کے ساتھ پارسل ٹرینوں کے قرائے بھی بڑھ گئے فیول کی بڑھتی قیمتوں کے باعث ریلوے نے دو ماہ میں تیسری بار قرائے بڑھائے کراچی سے لاہور ایکانومی کلاس کے قرائے میں تین سو روپے کا اضافہ کراچی سے لاہور تک ای سی بیزنس کا ٹکٹ پچاسی سو سے بڑھ کر نو ہزار ہو گیا مہنگائی نے عام آدمی کو چکرا کر رکھ دیا اوپن مارکٹ میں بیس کیوارٹے کا تھیلہ اٹھائیس سو کا ہو گیا درجہ اول آئل پانچ سو چھہتر روپے لیٹر فروخت سرف کی قیمت نو سو پانچ روپے کلو کو چھو گئی لاہور میں برائلر گوشت ایک دن میں ستائیس روپے کلو مہنگا ہوا بھارت سے شکست صرف کپتان کی وجہ سے نہیں ہوئی ٹیم یہی بہتر ہے تربراہ کرکٹ کمیٹی مصبولہک نے ورلڈ کپ کے لیے ٹیم میں کوئی بڑی تبدیلی نہ کرنے کا اندیا دے دیا لیجنڈری جعوید میاداد کا بابا رازم کے پیادک پر اعتماد کا اظہار کہتے ہیں ہر کھلاڑی کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی موسیقی